نمائی ہوئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقرید شخصی بجائے اگر سکہ انسی کو کہا جائے کہ یہ سکہ شورائی ہے جو شخصی پیروی میں نہیں بلکہ شورا کے طور پر یہ تیہ ہوئی ہے تو آج ہم بڑے اعتماع سے کہتے ہیں کہ امام ابو علیفر احمد اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام تحاوی اور امام کرخی ان حضرات نے مینہ کر کے جو مسائر دین مدبن کیے وہ ہم نے ان کو سکہ انسی کا نام دیا اس میں امام تو بیشک امام ابو علیفر احمد اللہ علیہ کیونکہ ان کے اصولوں پر ہی تقرید کی اور ان کے اصولوں پر ہی ہم آگے تحقی کرتے رہے لیکن انہوں کا یہ زخیرہ ہمیں ایک امام سے نہیں بلکہ امام کے جمع غفیر سے میرا کسی لے کہا جاتا ہے کہ ہنسی سکہ شورائی سکہ ہے اس طرح امام مارک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں میں کہ نباب اور ابن خاسم کے اقوار پر کتنے فیسے ملتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بھی اس طرح ان کی فقہ میں بھی انہیں قول قریم اور قول جدید ان کے دین میں متعلق کرنے والوں کو اور جیزے غور کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقرید شخصی کا یہ مانا دیا جائے جیسا کہ ابو موسیٰ عشری نے کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو تو دیفتہ کے فرلا حق میں تم میں موجود ہے تو یہ تقرید شخصی کا کی راجو ہے وہ تو اس سے مل جاتی ہے لیکن اس بات سے بریز کرنا چاہیے کہ کسی انسان کو جو امتی ہو پیغمبر کے درجے میں ہم کہیں کہ اس کی ہر بات محصول ہے یہ درجہ صرف پیغمبر کا اس پر میں آپ جواب کو خط کرتا ہوں کہ اللہ کے غور ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے اس پر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نام پر امام شافی رحمت اللہ علیہ حاجی کے بہت سے مسائل میں باتے ہیں کہ قلطہ تقلیدن کے عطائن میں نے یہ فیضرہ کیا امام عطا کے فیضروں کا اب امام عطا جو ہیں ان کا سن وفاد ظالمان 110 ہجری ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اس دور میں کہ جو چار سو سال کا دور آپ وہ بتا رہے ہیں کہ چار سو سال کے بعد شروع ہوئی وہ اس کے انتر انتر کا ہے تو جب وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ قلطہ تقلیدن لے عثمان میں نے عثمان کی تقلید کی ایک گامبر کہتے ہیں قلطہ تقلیدن لے زید میں نے زید کے قول پر یہ فتوہ دیا تو ان امور سے پتا چلتا ہے کہ تقلید تو صحابہ کے دور میں تھی تابعین کے دور میں تھی تابعین کے دور میں تھی البتہ ان کا طریقہ ہی تھا کہ جہاں کوئی بڑا عالم ملے جہاں کسی عالم کی ثقائت معروف ہو وہاں وہ اس کی تقلید اسے مطلب پوچھ رہتے اور تقلید اختیار کر لیتے تھے لیکن یہ جو تقلید شخصی ہے تقلید شخصی اس کا یہ ذرا بات کی ہے پہلے تو تقلید تھی لیکن جب علماء فتوے دیتے رہے صحابہ فتوے دیتے رہے تابعین فتوے دیتے رہے لیکن وہ فتوے مدبون نہیں ہو سکے سکھ اکی کتابی شکل میں یعنی صحابہ اور تابعین کے فتواتوں موجود تھے ان کے فیضے بھی موجود تھے حدیث کی ضابوں میں وہ پائے جاتے ہیں لیکن وہ فقہ کی ذخیروں میں وہ مدبون نہیں ہو سکے اور کسی شرک کے لیے بڑا مشروع تھا کہ کسی مسئلے کے لیے وہ کہیں جائے اور کسی مسئلے کے لیے کہیں جائے جس طرح دنیا میں ہر نظام آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوا ہے اس طرح یہ فقہ بھی آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوئی جس طرح امام ابو گنیوہ رحمت اللہ علیہ نے سکہ کے لیے وقت دیا اور پوری ذمکی وقت کر دی اور اپنے ساتھ علماء کی ایک بہت بڑی آزاد جو چاریس یا قریب تھی ان کو شامل کر کے شورائی طور پر سکہ کے مسائل تحقیے اور بغیر اس کے وقائے اور حوالت پیش آئیں وہ مسائل کو تحق کرتے گئے اور ان کا زفیرہ بنتا گیا تو علم سکہ کا علم تو پہلے سے تھا لیکن یہ علم مدون ہوا ہے ذراباد میں تو اگر اس مدون علم کی پہروی ایک باقایہ صورت میں چوتھی صدی میں چاری ہوئی تو اس سے اس اصول کی مخالبت نہیں ہوتی جو پہلے سے صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں موجود تھا تو تقلیل پہلے سے تھی لیکن وہ متفارق فتابہ کی شکل میں صحابہ اکرام نے فتابہ کو بازابتہ امام ابو نیفہ کی طرح کہ ایک جگہ مدون نہیں کیا جس طرح یہ لوگ اپنی پوری زندگی کو فقہ کے لئے وقت کر گئے اور جو مسائل پیش بھی نہ آئے ان کے لئے بھی انہوں نے جزیات مرتب کر دیں تو اگر علم فقہ مدون ہوا ہے بعد میں یہ اسی طرح ہے جس طرح علم حدیث اپنی جگہ شروع میں عام شکل میں تھا لیکن یہ اس شکل میں مدون ہوا بہت بعد میں جو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلمیں ملتی ہیں یہ تکا تو پہلے سے تھی ایتہا بھی پہلے سے تھا تقریر بھی پہلے سے تھی لیکن یہ بھی اگر کتابی شکل میں مدون ہوا بعد میں جیسے پورا زخشیہ یہ رما جائے اور اس کے بعد پھر ان مہی تحرین کی پہل بھی جاری ہوئی جو مہی تحرین کا علاہ تو یہ کوئی خلافے سترد بات نہیں یہ وہی نظام ہے جو پہلے چلا آ رہا تھا ڈیویلپ ہو کر اس نے یہ شکل اختیار کیا بھی اس پر میں اپنی بار ختم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بھائی آواز آ رہی ہے میری پتا جیسے گا بس لکھیں حضور میرا ایک ذرا سا سوال تھا کہ میں نے اکثر علفہ سے یہ کتب سنا ہے کہ ترک تقلید کا رواج جو ہے وہ ہمارے حصے میں ہماری طرف جی دوسری طرف شروع ہوا ہے تو وہ علام شوکانی کے لوگوں سے شروع ہوا ہے مطبعین سے جو کہ علام شوکانی جو زائد ہی شیعہ تھے تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ انہوں نے کن بنیادوں جو پر ترک تقلید کی بحث کو چھیڑا تھا اور اس میں کیا کیا نقائص تھے جزاک اللہ جس طرح میں نے پہلے گزائش کی کہ شیعہ ہیں جو اس بات کے بڑی شدر سے مخالف رہے کہ فوترہ اماموں کی پہلی کی جائے تو انہوں نے اسی پر زور دیا کہ زندہ کی کی جائے تو ان کا ان سے قریب ایک فرقہ زیادی فرقہ ہی بتایا جاتا ہے اگر ان کے لوگوں نے اپنے ہاں اس مسئلے پر زور یا مہر اس کو کوئی تفصیل سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن اگر علماء شوقانی نے اپنے اسی زیادی نظریہ کے طاعت یہ کہا کہ فوترہ کی تقلید نہیں تو اس کو ہم ان کا ایک اپنا ایک انفرالی زوف ایک جو کہہ سکتے ہیں بہت سے پہلے بھی تاریخ میں بڑے بڑے مہتحجد میں بزرے ہیں علم کے اونچے پہاڑ تھے اور انہوں نے تقلید دیا اشتیار نہیں کی جیسا کہ اللہ منہ ابن حضم تو اس کو بھی ہم اس سرس میں ذکر کرتے ہیں کہ جو وہ تقلید نہ کرنے والے ہوں لیکن وہ چونکہ آل علم سے اس لیے غیر مقلدین کے طور پر ان کی جماعت کوئی نہیں بنی غیر مقلدین کے طور پر جو جماعت بندی ہوئی تھی ہے وہ ہستان میں انگیزوں کے آنے کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے ان میں جماعت بندی نہیں تھی اپنے اپنے خیال کے اور مسرک کے اور اپنے تحیل کیا کے لوگ تو موجود تھے لیکن انہوں نے آپس میں جماعت بندی کر کے نہ کبھی اپنی علیہ در مسئلے بنائی تھی اور نہ کھلے بندوں وہ تقلید کے موضوع پر میدان اکھراب میں نکتے ہیں یہ انتشار ہمیں ملا ہے انگیزوں کے آنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں معافظمائے موسیقی